موسیقی ویلکم ٹو سیاست منہ ہیں آج 23 مارچ 2012 ہے اور 23 مارچ ایک تاریخی دن ہماری ریویجنسٹ ہسٹری کے اندر لہور ریزولوشن جس کی وجہ سے مینار پاکستان شاید کھڑا کیا گیا تھا یہ ہمیں بتایا گیا ایوب خان کی ریویجنسٹ ہسٹری کی ریجیم میں اور پھر اس کو سٹرنگتن کیا گیا باقی ادوار میں اور اس کو صحیح کرنے ہی کسی نے کوشش نہیں کی لیکن پاکستان ریزولوشن کے اندر یہ تھوڑا کم تھا کہ ہم ایک نیا ملک بناتے ہیں یہ تھوڑا زیادہ تھا کہ خود مختاری ہونی چاہیے ان مسلمان حصوں کی جو کہ ایک ڈومینین کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اس سے زیادہ اہم پھر ایک 23 مارچ آئی 1940 والی 23 مارچ سے زیادہ اہم جو کہ ایوب خان صاحب کو ہمیں بھولانی تھی کیونکہ وہ ایک ایسی وقت کی تھی جب ہم ریپبلک بنے اور انہوں نے اس کی ویسی بننے کے تھوڑے دنوں بعد ہی جو دجیاں بکیری تھی وہ 23 مارچ 1956 تھا جس دن پاکستان ایک ڈومینین سے ریپبلک بنا اور وہ دن تھا جب ہم انگریز سوفرن جو انگریز موناخ ہیں یعنی جو انگریز بادشاہت کی جو تخت تھی اس کے نیچے سے ہٹ گئے اور ہماری جو سوفرنٹ ہی تھی وہ بقاعدہ طور پر ریپبلک میں ہماری عوام کے اندر انشرائن ہو گئی جس کے بعد ایک سوشل کانٹریکٹ بنا یعنی کہ ایک آپ کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا جس کو کانسٹیوشن کہتے ہیں اور پھر خان صاحب نے آ کے اس کو خراب کر دیا پھیک دیا اور مارشل لوہ لگا کے ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا تعلیم کا اور ہماری تربیت کا کہ جس کے اندر آج ہم جو کھڑے ہیں تو سوچتے ہیں محمد بن قاسم نے بنایا تھا پاکستان بیچ میں پتہ نہیں کون یہ سارے آگئے مغل اور انڈینز اور ایرینز پتہ نہیں کیا ہوا یہ انگریز بھی آگئے تھے کہیں بیچ میں لیکن یہ عربیوں کا ملک ہے یہ عربیوں کا پاکستان ہے ہمارے آج کے شو میں ہم obviously 23 مارچ کی بات کریں گے ایک بڑی دوہا دار تقریر کی ہے عمران خان صاحب نے سیالکورٹ میں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ہم آج یہاں کھڑے ہیں یاد ماضی نہیں کرنی چاہیے دوہزار بارہ ہے آگے دیکھنا چاہیے لیکن یہاں پہنچے کیسے اور یہاں سے آگے اگر جائیں گے تو کس موڈ کی طرف سے جائیں گے کیا یہ عمران خان کا پاکستان ہے جتنی simplicity سے وہ بیان کرتے ہیں کیا یہ درست ہے کہ ہم نوے دن کے اندر دہشتگردی بھی ختم کر دیں گے نوے دن کے اندر corruption بھی ختم کر دیں گے محض عمران خان صاحب کی تنقید کیلئے نہیں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو 64 سال 65 سال سے جو چیز چلتی آ رہی ہے یا اس سے پہلے سے یہ خلافت مومنٹ کے بعد کے زمانے سے جو ایک سوچ چلتی آ رہی ہے جو ایک theocracy کی ایک influence چلتی آ رہی ہے اس کی وجہ سے جو خامیہ ہیں ہمارے اندر وہ ایک دم سے کیا غائب ہو جائیں گے ہم نے آج دعوت دیے حسن نصار صاحب کو جن کے ساتھ ایک بڑا interesting incident ہوا آج ان کو ہمارے studio میں ہونا تھا اور ہم بڑے excited تھے کہ حسن نصار صاحب سے ہم ویسے تو شوز کرتے رہتے ہیں لیکن اس دفعہ آمنے سامنے ہوں گے تھوڑا مطلب ان سے سیکھنے کو برائے راست ملے گا بجائے اس کے کیمرہ پر آپ کی طرح انہیں دیکھ رہے ہوں حسن نصار صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا پہلے آپ یہ مجھے بتائیں گے کراچی کیوں نہیں آئے آج دیکھیں بڑی interesting بات ہے میں نام تو صاحب کا نہیں بتاؤں گا چونکہ انہوں نے مہربانی کی انہوں نے کہا جی کی پی آئیے والے اور ہم سب لوگ پیسنجرز کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہ گھنٹے تک فلائٹ چلی جائے گی آپ کیونکہ فیملی کے ساتھ ٹریبل کر رہے ہیں تو پلیز ہم آپ کو فیکٹس بتا دیتے ہیں باقی فیصلہ آپ کا میں نے کہا جی بتائیے انہوں نے کہا جی جس فلائٹ نے لہور سے کراچی آپ کو لے کے جانا ہے وہ بھی جدہ سے روانہ نہیں ہوئی سو یہ صورتحال ہے یہ ٹوٹل اتنا بڑا یہ فراڈ ہے اور تب میں سوچ رہا میرا تو خیر کوئی اتنا بہت سیریس مسئلہ نہیں تھا بچوں کو میں نے ویسے ہی ساتھ لے لیا کہ چلو بھئی تم لوگ سمندر میں آؤ کام کرلوں گا تھوڑا ایک میٹنگ ہے کچھ لوگوں سے ملنا تھا اور یہ ارمو تو الحمدللہ دے وہ نتنگ سیریس لیکن انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بیماریاں کوئی ڈیتھ بیٹ پہ ہوتا ہے کوئی مر چکا ہوتا ہے کسی کی میت انتظار کر رہی ہوتی ہے بعض اوقات یہ ویزہ ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے آگے کوئی کوئی عجیب و غریب انہوں نے قصے بتایا کہ یہاں تو لوگ بہت پریشان اور زلیل ہوتے ہیں میں نے ان سے وجہ پوچھی میں نے کہا یہ شروع سے یہ ایسا تو نہیں تھا اس نے کہا جی کہ ہم جیسے لوگ تھے جو میرٹ پہ آئے تھے اب ہر آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطان اور مردود کھڑا ہے یہاں تک کہ ہم اگر کوئی وضاحت کراچی سے مانگتے ہیں تو ہمارا کراچی آفس فون اٹھانے کی زیمت نہیں کرتا یہ آج کا میرا ایکسپیرینس تھا بارا لوٹ کے بدو گھر کو آئے میں بھی آئے وز آل سو ایکسائٹیڈ کے پہلی بار آپ لوگ سے ملاقات ہوگی آمنے سامنے بیٹھ کے بچے بھی تھوڑے فرسٹریٹ ہوئے ان کا خیال تھا کہ سمندر جائیں گے یہاں تو جو گندہ نالہ رہ گیا ہے عربی کی صورت میں اور جو یہ کیمپس کی نہر تھی اتنی خوبصورت اس کو بھی ماشاءاللہ ہم لوگوں نے برباد کر دی ہے وہ بھی ایک جہڑ کی طرح ہی ہے ساری نصار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ پورا اپنی آج کی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ہاف ٹراجیڈی کم از کم ہمارے لئے ہاف ٹراجیڈی آپ نے یہ سناتے ہوئے ایک چیز میرے خیال سے بڑی اہم ہے اگر ہم اس کو ایک صوبائی مسئلہ سمجھ لیں تو یہ پاکستان ریزولوشن سے اگر ریلیٹ کرنے سر یہ تو ایک فیڈریشن ہونی تھی اگر فیڈریشن نہیں ہونی تھی تو انڈیپینڈنٹ یونٹس ہونے تھے ساتھ کام کرنا تھا کیونکہ بڑے نعرے لگتے تھے کہ سارے مسلمان یک جا ہیں سارے مسلمان ایک جیسے ہیں سارے مسلمان ایکی طرح سوچتے ہیں اور بس اب ہم سب ساتھ ہمیشہ خوشی سے جیئیں گے اور پھر جب یہ نائٹین فورٹیز کے اندر اس کو سپیڈ اپ کیا گیا اور بلاخر جب مل گیا یہ ہزار میل سے بیچ میں دشمن اور ہزار میل بٹاوا ملک تو ہم کچھ اس طرح کر نہیں پائے سر آپ نے اس کے اوپر آرٹیکل اس کے حوالے سے برائے راست نہیں لیکن ایک آرٹیکل آپ نے لکھا تھا جس کے اندر آپ نے بیسیکلی آپ کچھ نوجوانوں سے مل لیے تھے جنہوں نے آپ کو ساٹھ سے زیادہ وجوہات بتائیں تھیں کہ آج ہی چھپا ہے وہ ساٹھ سے زیادہ وجوہات بتائیں تھیں کہ اس ملک میں وہ بچے کہہ رہے تھے بچارے کہ اس ملک میں ہم کیوں نہیں رہنا چاہتے اور میں ان سے اگری نہیں کر رہا لیکن آپ نے وہ جو لسٹ کیتی سر اس کے اندر بارہا آپ نے ایک منافقت کا جو سما ہے ہمارے ہاں اس کو ظاہر کیا پھر ایک ناہلیت کے حوالے سے آپ سامنے آئیں اور آبیسلی پھر بد انوانی کے حوالے سے بھی آپ نے باتیں کریں یہ where did we go wrong 23 مارچ 1940 تاریخی دن resolution مینار اور آج کیا ہوا پہلی بات دو تین چار آپ نے بہت loaded قسم کا سوال کر دی ہے میں جس عمر میں ہوں اس میں ایک چھوڑا چھوڑا سوال کرنا چاہیے جو کہ بھول جاتے بات میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ آپ نے کہا میں اس کی مناسبت سے اس کا جواب دوں پہلے آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں اکٹھے رہیں گے اور یوں رہیں گے مسلمانوں کی ساری تاریخ آپس میں ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے سے بھری ہوئی ہے دیکھیں میں یہ باتیں بڑے دکھ کے ساتھ کرتا ہوں اور یہ سوچ کے کرتا ہوں دیکھیں اب ایک مثال ہے اگر میرا بچہ نالائک ہے میں اس پہ خاموشی اختیار کروں گا میں اس کو encourage کروں گا یا اس سے اس کی کمزوری بتاؤں گا کہ بیٹا mathematics میں تیرا یہ حال ہے physics میں تیری یہ کیفیت ہے میں چیخ چیخ کے اسے بتاؤں گا کیا کروں گا میں ایک بھائی کے طور پہ میرا اگر چھوٹا بھائی اس طرح ڈی ٹریک ہو رہا ہو ایک باپ کے طور پہ آپ مجھے بتائیں مجھے خاموشی اختیار کرنی چاہیے منافقت اختیار کرنی چاہیے یا اس کو بتانا چاہیے تو کہاں کہاں غلط ہے ٹھیک ہے نا یا بندہ اس کو encourage کرے کہ شاباش بہت اچھی بات ہے بڑے گھٹیا قسم کے grades میں تم پاس ہو گئے ہو لیکن چلو ہو تو گئے ہو ایسی بات نہیں دیکھیں بات سنیں ابو سفیان کا گھرانہ واپس آیا اقتدار میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چل سو چل ملوکیت کا کاروبار شروع ہوا recent history آپ کی سب continent کی جس میں کہتے ہیں so called ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ایک دوسرے کو مارتے رہے ایک دوسری گردنیں کاٹتے رہے محمد بن قسم پہ فقر کرتے ہیں محمد بن قسم جو اس وقت کا حکمران تھا اس نے محمد بن قسم کو کس طرح قیدی بنا کے یہاں سے لے کے گیا اور کتنی زلط عمید اور عذیتناک اور کیسا کیسا اس کا دردناک شعر ہے محمد بن قسم کا کس طرح اس کو سی کے کھال میں وہ لے کے گئے اور کتنے غلیظ اس پہ الزام لگائے زہیر الدین بابر صاحب تشریف لائے تو بھائی انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم لودھی کو مارا تھا امیر تیمور صاحب گئے وہاں انہوں نے جا کے با یزید یلدرم اس کا ستے آناس کیا تھا صفوشاہ اسماعیل صفوی ایران کا اس نے شیبانی خان کی گردن کاٹ کے اس کی کھوپڑی خالی کرا کے اس کے اوپر سونا مڑ کے اس میں وہ بیٹھ کے شراب پیا کرتا تھا شیبانی خان اور خود کو ایک ریلیجس لیڈر بھی کہتا تھا وہ رولر بھی تھا اور یہ وہی تھا جس نے زہیر الدین بابر کو اتنا زج کیا کہ اس کو وہاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگنا پڑا باقی جتنی سلاتین دیلی کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بھائی میر جعفر میر صادق اور ٹیپو اور سراج الدورہ یہ آپس میں سارا کچھ تو اچھا اب ریسنٹ ہسٹری آپ دیکھ لیں اس وقت بھی دو کتنی خوبصورت ہماری تاریخ کے حصے ہمارے دل کے ٹکڑے آپ کہلیں یہ جذباتی انداز ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں سعودی ریبیہ اور ایران دیگرز ڈرون صدام حسین کیا کر رہا تھا کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا کبھی اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا اچھا ہم اندر اسرائیل کے ٹھیکے دار بنے ہوئے جو اس کے پڑوسی ہیں مسلمان ہیں جہاں سے اسلام بر روانہ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ نارمل ہیں ہم ٹھیکے داریاں کرنا ہیں تو یہ ایک کنفیوز سا کام ہے اچھا اب کہاں غلطی ہوئی تو اپنے وقت کا اس دور کا میں جینئس جسے سمجھتا ہوں وہ ہے لامہ ہفتے پہلے میں نے ان کی تقریر کے کچھ ٹکڑے جو انہوں نے پٹنا میں کی تھی پاکستان بننے سے چند مہینے پہلے چند سال نہیں چند مہینے پہلے پٹنا میں ان کی ایک سپیچ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حکومت گورہ ہی کرے گا اور گورے کی جو پوزیٹیو باتیں ہیں تعمیری مصبت جو کچھ اس نے برسگیری کے لئے اچھا کیا ہے ان میں سے کچھ نہیں ہوگا نئی نئی شیطانیاں خباستیں اور غلازتیں ایجاد ہوں گی یہ میں نے چند دن پہلے ریپروڈیوز کی ہے آپ اسے پڑھ لیجئے اس کے ہی کچھ چند دن بعد میں نے مولانا عبو القلام عزاد کا کہ بھائی بنگالی کہے گا میں بنگالی ہوں فلانہ کہے گا میں فلانہ ہوں ٹمکانہ کہے گا میں ٹمکانہ ہوں تم کر کیا رہے ہو جو مسلمان ہندوستان میں رہے جائے گا اس کا پرسانے حال کون ہوگا وہ ان کا ایک اپنا لوجک تھا ان کا ایک پس ہوتا ہے میں نے ابھی جب آپ نے پہلے ہوا دیا اس کے بعد میں نے مولانا عبو القلام عزاد کا نام بھی لکھ لیا تھا یہ مجھے ان کے بارے میں پوچھنا تھا انہوں نے ایک یہ آئینٹی دی تھوڑ پروسس آف پاکستان تھے پریزیڈنٹ کانگرس کے بھی بنا دیئے گئے تھے یا بن گئے تھے اہل تو تھے لیکن ویجویل چیز بھی تھی اس زمانے میں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس میں دیکھیں ہمیں تاریخ کے نام پہ بھی دیکھیں دھورا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے پڑھایا جاتا ہے ہمیں ٹوٹل بچوں کے آگے رکھنا چاہیے کہ بھی یہ تھا اچھا اس میں ہوتا کیا ہے آپ یوں سمجھ لیں میں ہم سوری میں چونکہ میرے ذہن میں بات کرتے وقت دانشور نہیں ہوتے یوت ہوتی ہے چونکہ نوجوان مجھ سے بہت ملنے آتے ہیں طلبات آلے بات یہ ہو تو میں ذرا اس کو بہت سرہ سمپلیفائے کر کے بیان کرنے کو چونکہ کہ ایک گھرانے میں بحث ہوتی ہے کہ جی اس بچے کی شادی فلاں فیملی ایک چچا خلاف ہے تایا جان حکمے ہیں ابا جان کنفیوزڈ ہیں امہ جان اچھا کہ ادھر نہیں کرنا ادھر نہیں کرنا رشتہ اس میں کوئی ہیرو اور ویلن نہیں ہوتا یہ ہمارے جو مشرقی صاحب ایون جماعت اسلامی آج دیکھیں وہ کتنے پاکستان کے لیے جذباتی ہیں اور آج ہی میں ہنس بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا جب میں آج کی بات ہے گجرام علاہ یہ پتہ نہیں کہا منور حسن صاحب کی تقریب یہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے آج یہ پاکستان کے چیمپنین ہے اور یہ بری بات نہیں ہے مطلب اگر میرے بچے کا رشتہ جس میں میری کوئی زیادہ رضا مندی شامل نہیں ہے میں نہیں سمجھتا مناسب وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر تو میں اس کے لیے دعا گو ہوں گا اسی طرح اپنی اپنی اپروش تھی مثلا میں آج اس بڑھاپے میں ملک سے میں چند سال چھوٹا ہوں اس ملک سے تو ایٹی ایج آف سکسٹی میں خود یہ سوچتا ہوں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یہاں تو لوگوں کو اس کے بالکل الٹ سلوک ہوا جو ان کو بتایا گیا تھا ٹھیک ہے ایک خوبصورت خواب جو تھا وہ نائٹ میر ثابت ہوا دوسری طرح میں سوچتا ہوں کہ برے صغیر کے مسلمان they stand divided اور divided بھی کو دو نہیں تین سو میں یار انیس کروڑ یہاں رول رہا ہے دھکے کھا رہا ہے اس سے بھی سونا زیادہ انڈینز جھوٹ بولتے ہیں ان کی مکمل تعداد پوری بتاتے نہیں اس سے بھی زیادہ بنگلہ دیش میں تو یہ کیا ہوا کیا ہے what went wrong اور کیا ملا مطلب آپ نے جھوٹے claims اور جھوٹی ذاتیں اس ملک میں دیکھیں بہت میرے اپنے بشمن میں میں بات کر رہا ہوں موچی ہے وہ فلانہ موچی ہے دھبی ہے تیلی ہے نائی ہے چمار ہے بری بات نہیں میں تو ان کو ہر پیشہ میرے نزدیک مقدس ہے اگر اس پیشے کے ساتھ وابستہ آدمی دیانتدار ہے اگر موچی دیانتداری سے جوتا گانٹ رہا ہے میں اس کی عزت کروں گا اگر ایک جج راشی ہے میں اس کی عزت نہیں کروں گا سو میں حکارت سے نہیں کہہ رہا یہ ذاتیں ہوتی تھیں آج مجھے آپ تشریف لائیں مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں یہاں آپ کو ملک مل جائیں گے شیخ مل جائیں گے پاتھانی کان مل جائیں گے کوئی پاتھان نہیں مطلب یہ ساری ذاتیں ختم ہو گئی ہیں ایوپریٹ ہو گئے ہیں لوگ نسان صاحب موچی سے اپنے موچی سے مجھے یاد دلایا تھا سوری وہ موچی سے آپ نے یاد دلایا مجھے یہ ایک ایڈورٹ بنتے ہیں اشتیار بنتے ہیں وہ عوام کی جو اس وقت کی سوچ ہے اس کی اکاسی کرتے ہیں اور اس کے اندر تھوڑے سے تھوڑے مطلب اس کے اندر اشتیار لنگیزی آجائے یا تھوڑی ایجزاجریشن آجاتی ہے سوری ایک ایڈ ہے وہ اس کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل جاتے ہیں تو ان سے موچی جو ہے وہ دس گناہ زیادہ پیسے لے لیتا ہے سبزی والا ان سے دس گناہ زیادہ پیسے لے لیتا ہے اور ان کو بعد میں ان کا دوست آکے سمجھاتا ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ تو سر یہ ہماری مخلصے تھوڑ پروسیس کی ایک ایگزیبیشن ہے نہیں میں ذرا مختلف بات کر رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں باٹم لائن وہی ہے یہ اس افلاس اور جس بری طرح انحتاط پذیر ہے یہ معاشرہ جس طرح ویلیوز میرے ایک جملے میں بہت اس کا فیڈ بیک میں نے کہیں کہا ایک دو پروگرام میں کہ دی اولی ویلیو لیفٹ ان آس سوسائٹی اس دی نیو سنس ویلیو ٹھیک ہے اچھا آپ بات وہی کر رہے ہیں میں ذرا ڈیفرنٹ بات کر رہا تھا کہ ذاتیں لوگوں نے تبدیل کر لیں آپ اندازہ لگائیں جنگ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ میں اگر لوہار ہوں میں اگر ترخان ہوں میں اگر موچی ہوں دھوبی ہوں تیلی ہوں نائی ہوں تو میں یہ جنگ لڑوں کہ نہیں کوئی پیشہ حکیر نہیں ہے آپ استاد ہیں آپ جج ہیں آپ لکھاری ہیں اگر پیسے ہی لینے ہیں آپ نے تو بھئی آپ تو سارے اگر کوئی بیمان نہیں ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں دھندہ کر رہے ہو نا اچھا لڑائی تو یہ لڑنی چاہیے تھی کہ بھی ہمارے دین میں بھی کہتے ہیں کہ جو قصب ہے ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ بہت محترم ہے قابل احترام ہے نبی اگریم بہت محبت کرتے تھے ہم نے سوچ بدلتے ہم نے ذاتیں بدل نہیں اچھا اب آتے ہیں وہ سٹوڈنٹ کی طرح جو بات میرے پاس چونکہ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں میں بہت ان کو بہت انکریج کرتا ہوں کہ جو سوال آپ کے دماغ میں آئے اسے مت روکیں کسی کوئی چیز خطر میں نہیں پڑتے نسار صاحب ماظریت آپ کی بات کرتا ہوں سو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ام بری سوری ایک بریک لیتے ہیں اس بات میری غلطی میں نے شروع میں کہی تھی اور پھر اس تکائن ہی اس سیگمنٹ میں ہم اگلی سیگمنٹ میں حسن نسار صاحب ہمارے مہمان ہیں انہوں نے اساتذات سے ملتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے جب فیس بک پیج پہ لوگ آتے ہیں حسن نسار صاحب جب آتے ہیں تو بھائی پاپپیلر ڈیمانڈ ایک اگلا پروگرام ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور وہی سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہی سارے آپ کی سکرین پہ بھی آرہ ہوگا بیک ویدھے آن سارے